اسلام علیکم جوشوہ بیل امریکہ کے ایک مشہور وائلنسٹ یعنی کہ وائلن بجانے والے ایک آرٹسٹ ہے اور جوشوہ بیل جو ہے اس وقت دنیا کے جو مہنگے ترین جو وائلنسٹ ہے ان کا شمار ان میں ہوتا ہے سن دوہزار ساتھ میں واشنٹن پوسٹ جو ایک اخبار ہے امریکہ کی انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا اور جوشوہ بیل جو ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا کے ٹاپ جو وائلنسٹ وائلنسٹ بجانے والے جو تھے ان میں شامل تھے اس تجربے میں انہوں نے یہ کیا کہ جوشوہ بیل کو ایک سبوے سٹیشن یعنی ٹرین کا جو ایک سٹیشن ہوتا ہے اس میں ایک عام ٹی شیٹ اور جینز کی پینٹ پہنا کر اوپر سر پہ کیپ پہنا کر اور سبوے سٹیشن کے اوپر کھڑا کر دیا اور جوشوہ بیل جو کہ جب اپنا کوئی بھی کانسٹ کرتے تھے اس کی ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ پک جاتی تھیں اور ان کا جو کانسٹ ہے وہ پہلے سے بک ہوتا تھا اس جوشوہ بیل نے جب سبوے میں کھڑے ہو کر وائلنسٹ بجانا شروع کیا اور وہ کم از کم ایک گھنٹہ تک وائلنسٹ بجاتے رہے اور وہاں پہ ایک گھنٹے کے دوران تقریباً ایک ہزار سے اوپر جو لوگ ہیں وہ وہاں سے گزرے ان میں سے چند لوگ ہی دنیا کے بہترین جو میوزیشن تھا وہ اپنے تقریباً ساڑھے تین ملین ڈالر کے وائلنسٹ کے ساتھ پچھلے ایک گھنٹے سے دنیا کی جو بہترین دھنے تھی وہ بجانے میں مصروف تھا لیکن اس کے بوجود بھی ایک ہزار لوگ جو وہاں سے گزرے انہوں نے اس کو ایک نور وال انسان سمجھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو دھنے بجا رہا ہے یا جو دھن بجائی جاری ہے کتنی اہم اور کتنی مشکل دھونا ہے اور جس وائلن پہ بجائی جاری ہے یہ ساڑھے تین ملین ڈالر کا وائلن ہے اور اس کو جو بجانے والا شخص ہے یہ جشوہ بیل ہے جب اس کے تین دیر بعد اسی جشوہ بیل نے واشنٹن ڈی سی کے جو ایک آڈیٹوریم ہے وہاں پہ ایک کونسٹ کیا اور اس کی ایڈ دی تو اس کی ساری ٹکٹیں جو ہے وہ ٹائم سے پہلے بک ہو گئی اور سن دوہزار سات میں اس نے یہ ٹکٹ ہے پر سیڈ جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈالر نے بیچی اور آپ سن کے احران ہوں گے کہ وہی جو ساڑھے تین ملین ڈالر کا جو وائلن تھا وہی جشوہ بیل تھا اور وہی مشکل ترین جو دھنے تھیں جب وہ پنٹالیس منٹ سے لے کے ایک گھنٹے تک جشوہ بیل نے اس آڈیٹوری میں بجائی تو پورا حال جو ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا اور وہاں سے اس نے تقریباً ساٹھ ہزار ڈالر کمائے لیکن یہی سب کچھ جب اس نے ایک سبویس سٹیشن پر کھڑے ہو کے کیا تھا تو ایک ہزار لوگ جو وہاں سے گزرے ان میں سے چند رکھے کم از کم دو یا تین لوگوں نے ان میں سے اس کو پیسے دیئے اور اس کی ٹوٹل اس دن کی کمائی صرف 32 ڈالر تھی اس ایکسپیرمنٹ نے دنیا کو حیران کر دیا اور جب یہ ایکسپیرمنٹ سن دوہزار سات میں پبلش ہوا تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا کو نئی سیکھنے کو ملی پہلی چیز جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کونٹینٹ میٹر نہیں کرتا یعنی کہ آپ کے پاس چاہے دنیا کی بہترین چیز ہے یہ اتنا میٹر نہیں کرتی لیکن یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کب کس وقت کس موقع پہ اور کس جگہ کے اوپر دنیا کو کس طرح پیش کر رہے ہیں دنیا اس چیز کے ساتھ متاثر ہوتی ہے میں ایک بہت سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک دھبے کے اوپر بیٹھ کے آپ چاہے کا کپ پیئے چاہے وہ بہترین چاہے ہو ہر لحاظ سے، کوالٹی کے حساب سے لیکن آپ کو وہ دھبے کی چاہے لگے گی لیکن وہی چاہے جب آپ کو کسی فائف سار ہوتل میں پورے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ پیش کی جائے تو آپ کو وہی جو چاہے ہے اس کا لطف بہت دبالا لگے گا اور وہی چاہے آپ کو بہت اچھی لگے گی فرق صرف چاہے کی اس کو پیش کرنے کا اس انوائرمنٹ کا اس کونٹیکس کا فرق تھا جس میں آپ کو چاہے پیش کی گی لہٰذا اس تجربے سے دنیا نے یہ سکھا کہ کونٹینٹ میٹر نہیں کرتا کس کونٹیکس میں یعنی کہ کس پرائے میں وہ چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے دوسری چیز جو اس سے میں نے خود پہ اس اس پر ایکسپیریمنٹ سے وہ سیکھی وہ یہ ہے کہ کونٹینٹی ضرور میٹر کرتی ہے کسی بھی چیز میں لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور اپنی تمام تر کونٹینٹیز ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس تجربے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ چاہے آپ میں ساری کونٹینٹیز موجود ہوں لیکن جب تک آپ کی منظوری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اس پوزیشن پہ لاکے کھڑا نہیں کرتا تھا جہاں پہ دنیا آپ کو تسلیم کرتی ہے تو چاہے آپ دنیا کی بیسٹ وائلنسٹ ہیں چاہے آپ کے پاس دنیا کی جو بہترین جو دنے ہیں وہ موجود ہیں چاہے آپ کے پاس دنیا کا بہترین وائلن موجود ہے یعنی کہ آپ بہترین سائزوں کے مالک ہیں لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن پہ لاکے نہیں کھڑا کرتا جہاں پہ دنیا آپ کو دیکھتی جانتی یا مانتی ہے تو آپ کی ساری کی ساری سلائیتیں جو کوالٹیز ہیں وہ بیکار رہ جاتی ہیں تیسرا سبق اس سے جو میں نے سکھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اردگید بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو ایسی جو بنائی ہوئی نیمتیں یا چیزیں ہیں وہ ارزانہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو جاننے کو سمجھنے کو ملتی ہیں لیکن ہم اپنی روٹین کی جو کام ہیں آنے جانے میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں جس طرح اس وائلن بجانے والے کے پاس سے گزرنے والے ایک ہزار لوگ جو مصروف تھے اور وہ اتنی بہترین چیزیں اتنا بہترین میوزیک اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی اس کی کوالٹی کو محسوس نہ کر پائے اپنی روز مزا کی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے اردگید بھی روزانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ہمارے اوپر نعمتیں رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نشانیاں ہیں ان کی صورت میں ہمارے اردگید رونما ہوتی ہیں لیکن ہم روزانہ کے اپنی روٹین میں مصروفت کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے اور اسے اگنور کر کے گزر جاتے ہیں اس سے میں نے یہ سبق سکھا کہ ہمیں جو اپنے اردگید یہ ساری کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر گورو فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو عام حالات میں پہچان سکیں ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب سٹیج کے اوپر ہمارے سامنے نمودار ہوگا تو تب تو ہم اس کو ماننے پر مجبور ہو ہی جائیں گے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو اپنے اردگید دیکھیں تاکہ ان کی نعمتوں کو آپ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ